تین چیزیں بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیتی ہیں تین چیزیں بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیتی ہیں حضرت سیدنا علیج المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الكریم کے پاس ایک شخص آیا کہنا لگا حضرت میرے بڑے بھائی نے میری بیوی کی آگے تلخ لہجے میں بات کی ہے بادمزاجی میں بات کی ہے کڑوے لہجے میں بات کی ہے لہٰذا میرے بڑے بھائی کا میری بیوی کی آگے تلخ لہجے میں بات کرنا مجھے اچھا نہیں لگا میں نے اپنے بھائی کے ساتھ بولنا چھوڑ دیا اس واقعے کو دو سال گزر گئے حضرت دو سال کا عرصہ بیت گیا ہے میں اپنے بڑے بھائی سے نہیں بولا لہٰذا میرے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے کیا ارشاد ہے اے جوانو جب تم اپنے بڑے بھائی کے آگے تلخ لہجے میں بات کرتے ہونا تو وہ ایک تو اپنی عزت بجانے کے لیے چپ ہو جاتا ہے دوسرا وہ روتا اس لیے نہیں وہ اپنی آنکھوں سے آنسو اس لیے نہیں بہاتا کہ بڑے بھائی کے رونے سے چھوٹے بھائیوں کے حوصلیں ٹوٹ جاتے ہیں چھوٹے بھائیوں میں ہمتیں ٹوٹ جاتی ہیں وہ تو اس لیے نہیں روتا آئے آج بڑا بھائی دن رات ایک کر کے محنتیں کر رہا ہے مجدوریاں کر رہا ہے دن رات ایک کر کے مشکتیں کاٹ رہا ہے اگر کوئی پوچھ لے میاں تو اوور ٹیم بھی لگاتا ہے وہ تجھے نید نہیں ہتی کہتا ہے چپ کر باپ فوت ہو گیا ہے گھر میں یتیم بھائی ہیں بڑی ماں ہیں بیمار ماں ہیں ان یتیم بھائیوں کے مستقبل کے لیے بڑی ماں کی دوائی لینے کے لیے دن رات کمارا ہوں بڑی ماں کی بیمار ماں کی دوائی کے لیے اور یتیم بھائیوں کے مستقبل کے لیے اچھے مستقبل کے لیے دن رات ایک کر کے مشکتیں کاٹ رہا ہوں اپنی تو میں نے شادی کی ہی نہیں یہ محنتیں صرف اپنے بھائیوں کے لیے کر رہا ہوں میاں تو جانتا نہیں ہے جب باپ فوت ہو جاتا ہے نا تو باپ کی جو پگڑی ہوتی ہے وہ بڑے بھائی کی سر پہ آ جاتی ہے تو باپ والی خدمات بڑے بھائی نے ہی سر انجام دینی ہوتی ہے تو باپ فوت ہو گیا ہے جن رات مشکتیں صرف اس لیے کاٹ رہا ہوں کہ میں نے اپنے یتیم بھائیوں کا چھوٹے بھائیوں کا مستقبل سوار نہ ہے ہائے جب پاکستان میں کچھ نہیں بنتا جب یہاں مزدوری ہاتھ نہیں لگتی تو یہ پھر باہر جانے کی تیاری کر لیتا ہے پھر یہ پردیشی بن کر اپنا وطن چھوڑ کر اپنا ملک چھوڑ کر اپنے چھوڑ کر بیگانے چھوڑ کر باہر چلا جاتا ہے صرف اپنے چھوٹے بھائیوں کے مستقبل کے لیے پردیش میں رہنے والوں سے اگر پوچھا جائے میاں تمہارے بال سفید کیوں ہو گئے ہیں کہتے ہیں جی وہاں کا پانی سہی نہیں اچھا بال جھر کیوں گئے ہیں کہتے ہیں جی وہاں کا پانی سہی نہیں اور یار ابھی سے تمہیں دل کی تکلیف ہونے لگ گئی آخر کیا وجہ ہے کہتے ہیں جی وہاں کا پانی سہی نہیں اور میاں ابھی سے تمہاری نظریں کمزور ہونے لگ گئی تم میں کمزوری چھا گئی ہے کمزور ہو گئے صحت خراب ہو گئی آخر کیا وجہ ہے کہتے ہیں جی وہاں کا پانی سہی نہیں ہے وہاں کا پانی خراب ہے میرا اللہ گواہ ہے اگر اس کے اندر جھانک کر کے دیکھ لیں تو ان کے اندر دکھوں کی امباد لگے ہوئے ہوتے ہیں دردوں کے امبار لگے ہوئے ہوتے ہیں کسی کو بہن کی شادی کا غم آئے کسی کو بیمار ماں کی بیماری کا غم کوئی بچوں کے سر پر چھت کے لیے مشکتیں کاٹ رہا ہے تو کسی پردیشی نے بڑھے باپ کا کرز اتارنا ہے اگر ان کے اندر جھانک کر کے دیکھ لیں تو ان کے اندر دکھوں کے امبار لگے ہوئے ہوتے ہیں دردوں کے امبار لگے ہوئے ہوتے ہیں جس بڑے بھائی نے اپنی جوانی برباد کر کے دن رات ایک کر کے مشکتیں کاٹ کے آور ٹیم لگا کے محنتیں کی مجدوریاں کی کہ میرے بھائیوں کا مستقبل اچھا بن جائے لیکن جب یہ چھوٹے بھائی بڑے ہوتے ہیں نا جب بڑے ہوتے ہیں تو قربانیاں دینے والے بڑے بھائی کا پڑوسیوں جتنا خیال بھی نہیں رکھتے جب بڑے ہوتے ہیں تو سارے مل کر اس قربانیاں دینے والے بھائی کو گھر سے نکال دیتے ہیں کہ تُو نے ہمارے لئے کیا ہے کیا ہے تُو نے آج تک کیا کچھ اکٹھا کیا کون سے مربع بنائے کون سی جائے دادیں بنائیں ہائے کتنی محبت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے بھائی کے ساتھ کتنا پیار تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے بھائی کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتے نہ تو سب سے پہلے کہتے ہیں یا اللہ میرے بھائی کی مغفرت فرما مالک میرے بھائی کو اپنی رحمت کے سائے میں داخل فرما کتنی محبت تھی اپنے بھائی کے ساتھ کتنا پیار تھا اپنے بھائی کے ساتھ تو جب اس شخص نے کہا حضرت میرے بارے میں کیا حکم ہے کہ میرے بڑے بھائی نے میری بیوی کے سامنے تلق لہجے میں بات کی ہے اور دو سال کا عرصہ عبید گیا ہے میں اپنے بھائی کے ساتھ نہیں بولا حضرت سیدنا علیہ السلام مرتضی شہر خدا کررم اللہ واجوالکریم نے فرمایا میاں تین چیزیں بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیتی کہا حضرت وہ کون سی تین چیزیں سیدنا علیہ السلام مرتضی شہر خدا نے فرمایا میاں پہلی چیز مال مال جو ہے یہ بھائی کو بھائی کا دشمن بنا کے رکھ دیتا ہے اتنا دشمن اتنا بڑا دشمن بنا دیتا ہے کہ بھائی بھائی کا گلہ کاٹنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے مال زمین عورت یہ تین چیزیں مال زمین اور عورت یہ تین چیزیں ہیں ان تین چیزوں سے بچ کے رہنا اگر ان تین چیزوں کی گریفت میں آ گئے تو یاد رکھنا تم آپس میں دشمن بن بیٹھو گے پھر بھائیوں کے درمیان پیار نہیں رہے گا محبت نہیں رہے پہلا مال ابن آدم میرا مال میرا مال میرا مال کرتا رہتا ہے مگر اے ابن آدم تیرا مال صرف وہی ہے جسے تُو نے کھا کر حضم کر لی تیرا مال صرف وہی ہے جسے تُو نے پہن کر بوشیدہ کر دیا اور صدقہ دے کر ساتھ لے گیا بس یہی تیرا مال ہے زیادہ ہائے ہائے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تین چیزیں بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیتی پہلا مال دوسرا زمین ایک شخص تھا فوت ہوا اپنے پیچھے دو بیٹے اور ایک کمرہ چھوڑ کے گئے جائداد میں سے ایک کمرہ چھوڑ کے گیا جب وہ فوت ہو گیا جب یہ چھوٹے بھائی بڑے ہو گئے تو انہوں نے کمرے کی تقسیم کرنا شروع کی جب کمرے کی تقسیم کرنا شروع کی تو آپس میں لڑ پڑے جگر پڑے اتنے لڑے کہ ایک دوسرے کو جان سے مارنے کیلئے تیار ہو رات کو دونے سوئے ہوئے تھے دونوں نے خواب دیکھا کہ اسی کمرے کے اوپر ایک اینٹ پڑی ہوئی تھی اس اینٹ نے ان دونوں بھائیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا آؤ نادانو میرے پیچھے کیوں لڑ رہے ہو پہلے میری کہانی تو سنو اس اینٹ نے کہا کہ ایک وقت تھا میں ایک بادشاہ کے خوبصورت محل کی زیب و زینت بنی ہوئی تھی پرانا ہونے پر بادشاہ کے محل کو گرایا گیا جب گرایا گیا سب اینٹوں کی مٹی بنائی گئی مٹی کا روپ دیا گیا مجھے پھر ایک سہلاب آیا جب سہلاب آیا تو میں مٹی کے ساتھ پیوست ہو گئی مٹی ہو گئی پھر کچھ عرصہ مٹی کی صورت میں پڑی رہی اس کے بعد تمہارا باپ گیا تھا اس نے کمرہ بنانا تھا اس کو مٹی کی ضرورت تھی گیا یہ مٹی لے کے آیا اسی مٹی کے اندر میں بھی موجود تھی پہلے تو پانی ڈالا گارہ بنایا اینٹیں تیار کی اینٹیں تیار کرنے کے بعد پھر کچھ دنوں کے لیے ہمیں آگ میں رکھ دیا میں آگ میں جلتی رہی چلنے کے بعد تیرے باپ نے ہمیں بہر نکالا مکان کے روپ میں دے دیا اب میں تمہارے مکان کی بد زینت بنی ہوئی ہوں پھر ایک وقت آئے گا کہ پھر میں ایسے ہی فنا ہو جاؤں گی کہ میرا نام بھی باقی نہیں رہے گا او نادانو میرے پیچھے کیوں لڑ رہے ہو میرے پیچھے کیوں جگڑ رہے ہو وہ وقت آنے والا ہے کہ تمہارا بھی وہی حال ہوگا جو حال میرے ساتھ ہوا ہے تمہارا بھی میری طرح نام و نشان باقی نہیں رہے گا او نادانو زمین کی لالچ میں آ کر مال کے حرس میں آ کر تم بھائی ایک دوسرے کا گلہ کیوں کاٹ رہے ہو فرمایا حضرت علی نے تین چیزیں بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیتی ہیں ایک مال دوسری زمین تیسری چیز عورت یہ تینوں خطرناک چیزیں ہیں ان سے بچ کے رہنا استعمال بھی کرنا اور ان کی لالچ میں آنا ان کے حرس میں آنا ان تین چیزوں سے بچ کے رہنا تم دنیا میں بھی کامیاب رہو گے آخرت میں بھی کامیاب رہو گے اور محبتیں بھی ایک دوسرے سے برقرار رہیں گی اللہ تعالیٰ میری حضری قبول فرمائے آمین سم آمین وما علینا اللہ البلاغ المبین